بی جے پی چھوڑ کر کانگریس کا دعوان تھامنے والی شترگن سنہ دراصل ایک ویواہ سماروں میں گئے جہاں پر انہوں نے جو بیان دیا وہ مسئیبت کا سبب کانگریس کے لیے پاک راشترپتی آریف الویز سے انہوں نے ملاقات کی زوران ملاقات نے شترگن سنہ اور ان کی پارٹی کے لیے پریشانی کھڑے کر دیا ہے دراصل پاک راشترپتی کارلنیک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ شترگن سنہ نے کشمیر میں دو سو سے زیادہ دنوں کے لوگ ڈاؤن پر راشترپتی کی چنتہ کا سمرتھن کیا اسی ٹویٹ پر گریمنٹری آنیلویج نے پلٹ بار کیا پاکستان کے راشترپتی کے ساتھ کانگریس نے تیشترگن کی ملاقات اور اس کے بعد پی پی او کے ٹویٹ پر گریمنٹری آنیلویج پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ شترگن نے نہیں بلکہ کانگریس نے کیا ہے پریمنٹری نے آروپ لگایا کہ کانگریس ہمیشہ پاکستان کی بھاشا بولتی ہے پاک راشترپتی کارل ادوارا شترگن کی پاکستانی راشترپتی کے ساتھ ملاقات کی فوٹو ٹویٹ کی گئی تھی اور لکھا گیا تھا کہ پاکستان کشمیر مددے پر کانگریس کا سمرتھن کرتا ہے ویج نے اپنے بیان کے ذریعے کانگریس نیتا نفجود صدو پر بھی نشانہ ساتھا ہے دیکھو وہ شترگن سینہ نے نہیں کیا وہ ایک کانگریس کے نیتا نے کیا یہ کانگریس کی سوچ ہے جو پاکستان کی بھاشا میں بھاشا ملاتی ہے پہلے نفجود صدو بھی جب تک بھاجبہ میں تھا تو وہ ٹھیک تھا لیکن جب کانگریس میں چلا گیا تو اس کی بھاشا بھی وہی ہو گئی تھی تو یہ وقتیوں کا بات نہیں ہے یہ فارٹی کی بات آنیل بج نے کانگریس کی راشتری ماں سچی فریانکا گاندھی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کانگریس اتھی دیو بھوا کا مہت تو نہیں سمجھتا جو کہ ہماری پرانی پرمپرا ہے دراصل فریانکا گاندھی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ٹرم کے دورے پر سرکار کتنی خرج کر رہی ہے اسے سارجنک کرے اتھی دیو بھوا یہ ہمارے ہندوستان کی بہت پرانی پرمپرا ہے لیکن نہرو گاندھی پریوار ان پرمپراوں سے واقف نہیں ہے اس لئے وہ اس پرگاہ کی بات کرنا وارث پتھان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پندرہ کروڑ مسلم سو کروڑ ہندووں پر بھاری پڑیں گے اس پر ورش نے کہا کہ امافی کافی نہیں ہے ورش نے کہا کہ وارث پتھان اس طرح کے بیان دے کر قوموں کو آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ کانگریس کا ہیڈن ایجنڈا ہو جس پر یہ سب ہی نیتا مل کر کام کرتے ہوں مافی کے قابل بات نہیں ہے وہ ایک ہیڈن ایجنڈے کے تحت قوموں کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور دیش میں کئی پرکار کے ایسے جتیویدیاں ہو رہی ہیں ان سے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے اور ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ کانگریس کا رچا ہوا کھیل ہے کیونکہ سی اے اے کے ویرود میں کانگریس نے لوگوں کو آگے کھڑا کر دیا انیل ویج نے کانگریس کو گیرتے ہوئے ساف کر دیا کہ کانگریس باکھلاہت میں ہے اس لئے اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے شرمپ کو لے کر پریانکا کی بیان پر بھی ویج نے پلٹ بار کیا ہے امبالا سے کرشنبالی ٹوٹلیوز